اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج آپ لوگوں کے لیے منہ کے ٹینٹ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ منہ میں آپ لوگوں کو کس طرح کے ٹینٹ پروائیڈ کیے جائیں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ میرا جو بیٹ تھا منہ میں ٹینٹ کے اندر وہ کیسا تھا آس پاس کا انوائرمنٹ کیسا تھا عورتیں کس طرح سے ان ٹینٹوں میں کس طرح سے گزارہ کر رہی تھی یہ ہر چیز کی معلومات آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں ہم لوگ جب منہ میں تھے تو وہاں پر ہمیں دیکھیں یہ جو چائے کا کنٹینر ہے یہ بھی خالی تھا اس میں تمام معلومات آپ کو ملنے والی ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگ جب جائیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو آپ کو پتا چلے کہ ہر سال تقریباً اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے یہ منہ کا ٹینٹ ہے اور ہمارا جو مکتب تھا وہ اسی تھا یعنی 8080 ہمارا مکتب تھا میں یہ بھی دکھاؤں گی آپ کو اور اس کا نقشہ بھی دکھاؤں گی کس طرح سے ہمیں اپنا مکتب آسانی سے مل جاتا ہے یہ بھی دکھاؤں گی تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کھوڑے دان فل بھرا ہوا ہے یہ دی کیٹیگری کا حج ہوتا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے جو ہر بار کروایا جاتا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو جو ہے وہ وی آئی پی کیٹیگری میں آپ کو حج کروایا جائے گا دو ہزار انیس کے بعد یہ پہلی بار مکمل پوری آبوت آپ کے ساتھ حج ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں اس وقت گیٹ سے باہر نکل رہی ہوں یہ ہمارا مکتب اس گیٹ کے باہر لکھا ہوا ہے مکتب اسی اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا فلیک بھی نظر آ رہا ہے آپ کو ابھی دیکھے گا تو یہ ہمارا مکتب تھا اور یہ اس گیٹ سے ہم نکلے تو باقی آگے دوسرے بھی مکتب ہیں اور یہ باقی کا ایریا ہے جو کہ ہمارا مکتب کے بعد کا ہے اور یہ منہ ہے منہ میں ہمارا جو علاقہ تھا وہ کس طرح کا تھا میں یہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے باہر لے کر حاضر ہوئی ہوں تو دوہزار انیس کے بعد یہ مکمل آب اتاب کے ساتھ یہ حج ہوا تھا اور دوہزار انیس کے بعد مکمل آب اتاب کے ساتھ یہ حج پہلی بار دوہزار تیس میں ہو رہا ہے دوہزار اکیس اور بائیس پر آپ بلکل بھی نہ جائیں کیونکہ اکیس میں تو بلکل لیمیٹڈ لوگوں نے حج کیا تھا جو کہ وہاں کے رہائشی تھے سعودیہ کے اور دوہزار بائیس میں جو حج کیا تھا بہت ہی لیمیٹڈ لوگ تھے تو انہوں نے جو پاکستان کے اور جو دوسرے ملکوں کے لوگ تھے وہ بہت ہی لیمیٹڈ تھے لہٰذا بہت وی ہائی پی اور لگجری حج کروایا گیا تھا لیکن اس بار دوہزار انیس کی طرح ہی کمپلیٹ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ حج کروایا جائے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈی کیٹیگری کا حج ہوتا ہے اور یہ آپ لوگوں کو جو اس وقت نظر آ رہا ہے اور خالہ جی اسے کیٹیگری ہو گئے تھے ہمارے ساتھ ہاتھ میں کیوں نہیں آئے بلکل پریشان نہیں نہیں ہوئے چلو اچھی بات ہے اس میں پانی ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو یہ جو ہے آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں یہ لیڈیز کے خیمے ہیں اور اس کے آگے کی طرف جاتے ہیں تو جینز کے خیمے ہیں لیڈیز آرام سے یہاں باہر گھوم سکتی ہیں یہ خیموں کے اندر کا میں آپ کو تھوڑا سا سین دکھاؤں یہاں پہ ہم کو بانکر بیٹ ملے تھے اور مجھے بھی بانکر بیٹ ملا تھا بانکر بیٹ کیا ہوتے ہیں ایک نیچے بیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سیڑھی ہوتی ہے چھوٹی سی لیڈر اور اس کے اوپر آپ چڑھ جاتے ہیں تو یہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے یہ دو بیٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کا اگر کوئی اوپر چڑھے تو اس کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ بیٹ بہت ہی مشکل رہنے کا ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ سٹے کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں بانکر بیٹ ملے تھے اور ہمارے برابر کا جو خیمہ تھا اس میں زمین پر گدے بچے ہوئے تھے لوگ اپنے فیملیز کے لیے چائے لے کر جا رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی ویڈیوز نظر آئی ہوں گی جس میں باہر فریچ پڑے ہوئے ہیں اور اس میں طرح طرح کی جوسز اور بوٹلز اور لسیاں وغیرہ پڑی ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کو ڈی کیٹگری کی حج میں ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہوگی اور آپ کو جو کھانا دیا جائے گا وہ نارمل ہوگا اور ابھی تک آپ لوگ عزیزیہ میں پہنچ چکے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا مدینہ میں بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بہت وی آئی پی حج نہیں ہوتا یہ ڈی کیٹگری کا حج ہے جو کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کروایا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اور اندازہ کروا دے گی کہ حج کے دنوں میں کیسی صورتحال ہوتی ہیں لیڈیز کے خیمے کہاں کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں وہاں کا جو ہوتے ہیں مولنم وغیرہ تو ان کی جو ہے وہ یہ ان کے نشاندہی ہوتی ہیں ان کے نام ہوتے ہیں یہ اسی مکتب ہے پاکستان گورنمنٹ کا دوہزار انیس کا حج تھا اور اس حج کو فالو کر کے ہی دوہزار تیئس کو مناسب طریقے سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے دوہزار انیس کے حج کو فالو کر کے دوہزار تیئس کے حج کو مرتب کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے پاکستان گورنمنٹ نے لیکن مجھے ایسا نظر آ رہا ہے بہت ساری ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں کہ دو ہزار انیس کے حچ کی طرح بھی یہ لوگ انتظامات نہیں کر پائے تو اس دفعہ کافی بد انتظامی کا ماحول نظر آ رہا ہے ابھی تک لوگ عزیزیاں میں ہیں اور مدینہ سے عزیزیاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں لیکن جب وہ منہ عرفات اور مزدلفہ میں جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہو کی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے بہت زیادہ بد انتظامی اور مشکل پیش نہ آئے حاجیوں کو تو یہ چیزیں آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ ڈی کیٹیگری کا حچ بہت اچھے طریقے سے دو ہزار انیس میں ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی جو ہے وہ برداشت تو کرنا ہی پڑتا ہے حچ جو ہے وہ نام ہی برداشت کا ہے لیکن جہاں تک یہ دیکھا جائے کہ اتنا بہت زیادہ پیسہ اگر کوئی لیتا ہے اور پھر بہت زیادہ بد انتظامی ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے کہ حاجیوں میں مومر حضرات بھی ہوتے ہیں اور بزرگ خواتین اور مرد حضرات بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل پیش آ جاتی ہے جگہ جگہ پہ یہ صبح ناشتے کا ٹائم ہے تو جو چائے کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت چائے کے کانستر ہیں اور جگہ جگہ پہ جو پانی ہیں اس کے کولر ہیں اور چائے کا یہ کانستر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے لوگ چائے لے کر جا سکتے ہیں ناشتہ جو ہے وہ ایک خاص جگہ سے دیا جاتا ہے اور اس میں ناشتے میں ہم کو جو ملتا تھا بوائل ایک اور ساتھ میں بریڈ ہوتی تھی تو ہم لوگ وہ استعمال کر لیا کرتے تھے اور چائے لے لیا کرتے تھے یہ صاحب لے کر جا رہے تھے آپ نے دیکھا اور کولر جو ہے وہ بہت کم ہی جگہ جگہ پہ پانی ہے تو لوگ اپنی بوٹلز میں بھر کے اپنے خیموں میں لے جاتے تھے اس طرح سے ان کو آسانی ہوتی تھی جب پانی ختم ہو جاتا تھا تو لوگ اپنی بوٹلز کو یوز کرتے تھے ویسے تھوڑے تھوڑے دیر میں آکے وہ پانی بھر لیتے تھے لیکن عوام اتنی ہوتی ہے کہ پانی کی قلت ہو جاتی ہے اگر کوئی تکلیف ہو یا پریشانی ہو اور اگر آپ کو کمپلین کرانی ہو تو دیکھیں یہ کمپلین سینٹر بھی منہ میں موجود ہے اور اس میں جا کر کہ آپ اپنے مسائل کا آپ نے کمپلین کروا سکتے ہیں دوسرے ایکسٹر بیڈ موجود ہیں پانی کی بوٹلز ہیں اس کے علاوہ گدے وغیرہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو آپ کو اگر نہیں ملا یا کوئی مسئلہ ہے تو یہاں سے یہ لوگ پروائٹ کر دیتے ہیں یہ ان کا سیل ہے جہاں سے آپ کمپلین سیل جس کو کہتے ہیں تو کمپلین آپ یہاں پر کر سکتے ہیں یہ 2019 میں تھا تو اسی کو فولو کیا گیا ہے اس بار بھی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 2022 کی طرح لگجری حچ کروایا جائے گا تو بلکل بھی اس گلت فہمی کا شکار نہ ہو یہ دیکھیں میں اس وقت اپنے بیٹ پر موجود ہوں اور یہ منا ہے اور منا میں ہم لوگوں کو بنکر بیٹ دیے گئے تھے میں نے نیچے کا بیٹ اپنے لئے چوز کر لیا تھا یہ دیکھیں میرا بیٹ بلکل باہر کی طرف ہے ایسا ہے کہ بلکل میں پردھاٹا کے باہر کا نظارہ کر سکتی ہوں یہاں سے ہی میرے حضبن مگرہ لاکر چیزیں مجھے دے دیا کرتے تھے میرا بیٹا بھی آ کر چیزیں دے جایا کرتا تھا یہ دیکھیں اب میں نیچے بیٹھ ہوں بنکر بیٹ کے اور اوپر کا جو حصہ یہ اچھا تھے تو اوپر بھی ایک بیٹ تھا مجھے نیچے اچھی جگہ مل گئی تھی لیکن ایک بزرگ خاتون جو ہیں وہ اوپر نہیں چرسا کر رہی تھی لہذا میں اوپر چڑھ گئی حالانکہ مجھے بھی اوپر چڑھنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو میں نے ان بزرگ خاتون کو جو ہے وہ نیچے جگہ دے دی اور میں خود اوپر چڑھ گئی بنکھے لوگ کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بنکر بیٹ کا جو نیچے کا حصہ ہے اس میں ہوا بلکل بھی نہیں آ رہی تھی اور میں چونکہ اوپر تھی تو مجھے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ بزرگ خاتون جن کو میں نے اپنی جگہ دی تھی ان کی ویلچئر تھی یہ تو یہ اس کی سیری چوچھ ہے وہ چڑھنا بہت زیادہ مشکل تھا اور اس سیری پہ چڑھتے تھے تو پورا بیٹ ہل جاتا تھا اور نیچے والے سمجھتے تھے کہ وہ آپ ان کے اوپر گر جائیں گے لہٰذا وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ کس طریقے سے اوپر ایسی لگا ہوا ہے تو اس ایسی کی جو ہوا ہے یہ صرف اوپر والے حصے میں ہی لوگوں کو آتی تھی اور نیچے والے جو لوگ تھے بانکر بیٹ کے اندر جو تھے ان کو بلکل بھی اس کی ہوا نہیں آتی تھی اور لوگ پنکھیں جھلتے ہوئے آپ کو نظر آئے کے تو یہ کنڈیشن تھی اور جو برابر کا خیمہ تھا اس میں زمین پر دیکھیں گدے بچھے ہوئے ہیں اور یہاں پر لیڈیز جو ہیں وہ آرام فرما رہی ہیں اور یہ زمین پر گدے تھے تو ہم لوگوں نے زمین پر گدے چوز نہیں کیے اور بانکر بیٹ چوز کیے اور پھر پریشان ہو گئے کہ اب تو مجھے اوپر چڑھنا پڑا کیونکہ بزرگ خاتون اوپر نہیں چڑھ سکتی تھی میں نے ان کو اپنا بیٹ دے دیا اور میں اوپر چڑھ گئے کیونکہ اوپر کے بیٹ تقریباً خالی تھے اور بہت سارے لوگ وہ اوپر صرف اپنا سامان رکھتے تھے اور نیچے ہی بیٹھتے تھے اب یہ ہے کہ جو پہلے پہنچ گئے انہوں نے اچھی جگہ لے لی اور جو بعد میں پہنچے ان کے لیے صرف اور صرف وہی جگہ باقی بچی جو کہ جگہ خالی تھی تو یہ منا میں آپ لوگوں کو پہلے سے ہی یہ لوگ لے جائیں گے ذرا ایک دن پہلے سے لے جائیں گے تو آپ بالکل بھی دیر نہ کریں اور جلدی پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق جگہ مل جائے ویڈیو بنانے کا مقصد ہمیشہ میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پریشانیوں سے بچاؤں اور کسی بھی قسم کی مشکل میں آپ ان حج کے دنوں میں نہ آئیں تو یہ دیکھیں یہ اے سی کا جو ہے یہ بلوئر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اے سی اس میں سے تھنڈی ہوا آتی ہے تو صرف اوپر کے لوگوں کو آتی ہے نیچے کے لوگوں کو نہیں آتی تو ہمارے بنکر بیٹ والے تو جو ہے نیچے والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے لیکن مجبوری یہ تھی کہ اوپر چڑ نہیں سکتے تھے یہ دیکھیں یہ میرا بنکر بیٹ ہے اور اس کے سامنے ہی اے سی لگا ہوا ہے اے سی کی تھنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانی بھی ہوتی تھی کہ بہت زیادہ اس کا بلوئر چلتا تھا اور تیزی کے ساتھ ہوا پھیکتا تھا لیکن بیچارے نیچے والے پھر بھی محروم رہ جاتے تھے ہوا سے اور پنکھے جھلنا ان کو پڑتے تھے اور یہاں پر ہمیں کھانا بھی پروائیڈ کیا جاتا تھا لیکن ہم لوگوں نے زیادہ تر چنے یہ دیکھیں کھانا دینے کے لیے آئے ہیں سب رشتدار آپس میں اپنے لیڈیز کو کھانا دینے آتے تھے اور کھانے میں جوس اور زیادہ تر جو ہے وہ تندور کی روٹیاں ہوتی تھیں جو کہ بڑی مشکل سے لوگ کھا سکتے تھے ہم نے چنے خجوروں اور جوس لسی وغیرہ اور بسکٹ پر گزارا کیا تھا ورنہ جو ہے وہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہچ کے پانچ دن بھرے مشکت بھرے دن ہوتے ہیں تو ایسے میں جو ہے وہ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہ آپ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سال کیا ہوا ہے دو ہزار تیئس میں جبکہ بہت بڑی تعداد میں رقم لی گئی ہیں پندرہ لاکھ تقریبا تیرہ سے پندرہ لاکھ کے درمیان آپ کا ادھر خرچہ ہو گیا ہوگا اور بھی بہت سارے خرچے ہوتے ہیں تیرہ لاکھ تو آپ سے لئے گئے ہیں باقی اور بھی زیارتیں ہوتی ہیں کچھ انسان جاتا ہے تو خجوریں وغیرہ گھر کے لئے لے کر آتا ہے تو بہت اچھا ہسا پیسہ لگانے کے بعد آپ کو کیا فیسلیٹیز ملی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویسے یاد رکھئے گا کہ حج نام ہی قربانی مشکت اور تکلیف کا ہے تو ان سب چیزوں کو اگنور کر کے اپنی توجہ حج کی جانب لگائیے اور عبادت کی جانب لگائیے لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو جھیلنا پڑیں گی لہٰذا ان سب چیزوں کے لئے آپ تیار ہو کر جائیں بلکل یہ نہ سوچیں کہ ہمیں لیکجری اور وی آئی پی حج ملنے والا ہیں اور ہم تو بس بیٹھ کر کے کھائیں گے اور ہم تو باہر ہم کو فریج اویلیبل ہوں گے ہم جو ملے گا وہ کھا لیں گے تو نہیں آپ اپنے ساتھ خجوریں چنے وغیرہ ضرور لے جائیے جو بھنے وے چنے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے ان راستوں پہ مشکل دشوار گزار راشتوں میں اور آپ لوگوں کو آگے میری ویڈیو آئے گی ٹرین کا سفر کیسے ہوتا ہے کس طرح سے ڈی کیٹیگری میں آپ کو ٹرین دی جاتی عرفات میں کیا ماحول ہوتا ہے کیا کس طرح سے مزدلفہ میں آپ لوگوں کو اسٹے کروایا جائے گا یہ تمام ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں اور میں ایک کے بعد ایک آپ کو لگا کر دکھاؤں گی اور اس سے آپ لوگ بلکل پرفیکٹ تیار ہو کر ہچ کے لیے نکلیں گے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ مایوس ہی نہ ہو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے تو بھئی ڈالر میں رقم بھری تھی تو باہر سے آنے والے یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم کیا کریں تو ان کو اچانک سے ان کے اوپر جب بم پٹے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی تو یہ دیکھ کر کے آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ یہ آپ پانی ہمارے چشموں کے ڈالتے رہے ہیں پانی دھوڑی آرہا ہے بھاریش آرہا ہے بھاریش بھاریش نہیں آرہا یہ یہ اس کے پاس ریموٹ دیکھو بٹن دبا رہے دو احرام کی صورت میں سب لوگ موجود ہیں منا میں اب یہ جو ہے وہ ہم دونوں ہزبن ان وائف کھڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے فوارے وغیرہ جو گر رہے تھے تو یہ بزرگ بابا جی تھے تو وہ ان کے بار بار چشمیں گیلے ہو جاتے تھے تو وہ بہت پریشان ہو رہے تھے تو ہم ان سے تھوڑا سا انجوائی بھی کر رہے تھے کیونکہ مسلسل تھکا ہوا انسان جب ہوتا ہے تو تھوڑی سی انجوائیمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے تو ہم نے بابا جی کے ساتھ تھوڑی سی مزاق مستی بھی کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ کیا ان مشکلات کے لیے تیار ہیں یہ دیکھیں آسمان پر جو ہے وہ کس طرح سے دھنک اڑ رہی ہے یہ مسنوی فواریں جو کہ پانی کی پانی کو موسیقی